رولز آف ٹریڈنگ دنیا کے پانچ بڑے رہیسوں میں سے تین جو ہیں وہ سٹاک مارکٹ کے ہیں دنیا میں پانچ جو رہیس ہیں ان میں سے تین جو ہیں وہ سٹاک مارکٹ کے لوگ ہیں کچھ سٹاکس آپ لوگوں کو خوب پتاؤں گے وپرو جیسا سٹاک دس ہزار روپے پانچ سو پینٹس کروڑ ہو گئے چونتس سال کے اندر انفی پانچ ہزار روپے جس نے لگائے اس کے پانچ کروڑ روپے ہو گئے چوبیس سال میں آئی شہر دس ہزار سے اسی لاکھ روپے ہو گئے بیس سال ہو گئے اندر ایشن پینٹ دس ہزار سے نبے لاکھ ہوا بیس سال میں یہ ایک پڑھانا ڈاٹا جر ایک جسٹ موٹیویٹ کی ایسا ہوتا ہے ایک یہ میرے کو بہت بڑیا لگتا ہے کہ اگر آپ سو رہے ہیں اور آپ کا پیسہ بڑھ نہیں رہا اگر آپ سو رہے ہیں جب جب آپ سو رہے ہیں اور آپ کا پیسہ آپ کے لئے کچھ کام نہیں کر رہا تو آپ کو جب تک کام کرنا پڑے گا جب تک آپ مرنی جاتے ہیں تو بھائی سب اپنے پیسوں کو ایسی جگہ لگا دو کہ جب آپ سو رہے ہو تو کم سے کم آپ کا پیسہ نہیں سو رہا ہو اس کو ریٹیل میں بات کبھی کریں گے اس کو ہم جو ہے وہ پیسیو انکم بولتے ہیں کہ ہم نے پیسہ لگا کے چھوڑا اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں ایکٹیولی ہم پارٹیسپینٹ نہیں ہیں اور پیسہ ہمارے لئے کام کر رہا ہے اور وہ ہمارے لئے ہماری انویسپینٹ کو گروہ کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے سٹاک مارکٹ کی ریٹرن جتنے بھی ایسیٹ کلاس ہیں سب سے زیادہ ہے زیادہ جب ہے جو اگر آپ صحیح ڈنگ سے ٹریٹ کر رہے ہو اچھا کوئی یہ بتا سکتا ہے جتنے بھی کمپنیز ہیں 18 سے 20% ایوریجلی گروہ کرتی ہیں سٹاک مارکٹ کے اندر میں ایوریجلی کی بات کر رہا ہوں جو بھی کمپنیز ہیں ایشین پینٹ ہو گیا کول پال ہو گیا ہندوستان لیور ہو گیا ایوریج ان کی جو ہے وہ 21% یہ لوگ گروہ کرتی ہیں تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ سٹاک مارکٹ میں ہم لوگ 40% اور 50% اور 80% کی ریٹرن کی بات کر لے لگتے ہیں بھئی کمپنی تو ایک اپنے اس پر ہی گروہ کر رہی ہے نا آج آپ نے ایک کمپنی میں پیسہ لگایا وہ اگلے سال 18% گروہ کری تو آپ کا پیسہ بھی 18% پڑھنا چاہیے تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ 18% پڑھ گئے آپ کا پیسہ 40% بڑھ رہا ہے 60% بڑھ رہا ہے کہ کیا ہے ترنوبر کا ڈیفرنس مطلب میں اس کو تھوڑا سا صحیح کرتا ہوں ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہوں دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں پرائیس جو ہے نا سٹاک پرائیس یہ دو چیزوں سے چلتا ہے پہلا گروہ کمپنی کی گروہ جو میں بات کر رہا ہوں ایک کمپنی کی 18 سے 20% کی گروہ میں نے اس کے اندر پیسہ لگایا تو میرا پیسہ کمپنی کی گروہ کے ساتھ ہی تو پڑھے گا اگر کمپنی 20% گروہ کر رہے تو میرا پیسہ بھی ایکوٹی ہولڈرز کا بھی پیسہ کتے پرسن پڑھے گا 20% ہی تو پڑھے گا ایک تو فیکٹر ہی ہے دوسرا فیکٹر فتہ ہے یہ ہے سینٹیمنٹ ٹھیک یہ گروہ اور سینٹیمنٹ ان دونوں کو ملاوگے تب پرائیس بنے گا ٹھیک ہے ایک کمپنی کی گروہ 18% ہے اور سینٹیمنٹ 40% ہے مطلب اس کے سینٹیمنٹ بہت زیادہ اچھے ہیں اگزامپل لیتے ہیں چلو سمجھ میں آئے گا یہ آفیس ہے ٹھیک اس آفیس کی قیمت آج کی ڈیٹ میں مان لو ایک کروڑ روپے ہے کیوں ہیں کیونکہ یہاں پر مارکٹ ہے بن گئی میٹرو آ گئی چاروں طرف گروہ ہو رہی ہے اور ایک کروڑ روپے کی قیمت ہو گئی اور اس کے بعد یہاں پر ایک ایسی ریومر فیلی کہ بھائی صاحب رات کو بھائی جانے کیا ہوتا ہے یہاں نا سالہ بتیاں جل جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں بھوت ہے ٹھیک بات پھیل نہیں پھیل نہیں مارکٹ میں پھیل نہیں لوگوں میں ایک سینٹیمنٹ کیا بن گیا نیگٹیو سینٹیمنٹ تو کیا ہوگا ہم اس آفیس کو بیچنے جائیں گے تو کیا بھاؤ بھی کہے گا یہ بھائی جب ہم تو نہیں لیتے ایک کروڑ کا ہوگا تمہارا ہوگا ہم تو نہیں لے رہے کیمت آجائے کہ چالیس لاکھ روپے چالیس میں دینا تو دے جائیں تو ہم نہیں لے رہے تو کیا ہوگا رنٹ دے رہا ہوں تو آج بھی لاکھ روپے رنٹ ہی ہے لیکن کیمت ایک کروڑ سے چالیس لاکھ روپے رہ گی کیونکہ مارکٹ میں سینٹیمنٹ خراب ہو گیا سینٹیمنٹ خراب ہوا ایک کروڑ کی چیز چالیس لاکھ رہ گی صحیح ہے اب کیا ہوا اگلے ہفتے یہاں پر موڈی جی سے بات ہوئی موڈی جی نے کہا آئے ای ایف ایم سی تو بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے اور میں جا رہا ہوں وہاں پر اور موڈی جی آئے یہاں پر اور خوب یہاں پر ایک آ دو دن رہے رہا کے اور وہ یہاں سے چلے اب کیا ہوا سینٹیمنٹ جی یہاں تو کچھ نہیں ہے موڈی جی آئے ہیں مطلب کچھ بھی بیٹر چیز یہاں پر ایسی ہو گئی تو سینٹیمنٹ واپس ایمپروف اور اب تو کچھ ہے نہیں اب تو کتنے کا آفیس ہو گیا ایک کروڑ بیس لاگ آفیس وہی تھا کیونک سینٹیمنٹ چینج ہو رہے آپ لوگ جہاں رہ رہے ہو آج سے دس سال پہلے بیس سال پہلے وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں تھی ریٹ کم تھے آئے ڈیولپمنٹ ہو گئی ریٹ زیادہ ہو گئے کل کو آپ کے گھر کے سامنے گندہ سا کھوڑا گھر بن جائے سینٹیمنٹ پھر خراب ڈمپنگ گراؤنڈ بن جائے پھر سینٹیمنٹ خراب تو سٹاک کا پرائز گروت کے ساتھ ساتھ سینٹیمنٹ پہ ڈیولپر کر رہا ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں ارننگ ٹھیک ہے اور یہ سینٹیمنٹ کو ہم جو نابتے ہیں وہ ہم بولتے ہیں پی ریشو پی ریشو نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے پی ریشو اور کچھ نہیں ہے سینٹیمنٹ سے اگر پی ریشو جادہ ہے اس کا مطلب سینٹیمنٹ بہت اچھے ہیں اگر پی ریشو کم ہے تو اگر ہماری گروت کسی کمپنی کی سو روپے ہے اور اس کی پی ریشو پانچ ہے تو اس کا پرائز کیا بنے گا یہ اس کا پرائز ہے سٹاک پرائز اس کی گروت تھی سو روپے اس کا جو پی ویالیو ہے سینٹیمنٹ پانچ کا ہے تو پرائز اس کا پانچ سو ہے یہی گروت سو رہتی ہے اور یہ اس کا ایک رہ جاتا ہے سینٹیمنٹ تو اس کا ریٹ ہو جائے گا سو روپے آپ دیکھ رہے ہو دونوں طرف کمپنی وہی ہے مالوہی کمپنی ہے اے بی سی اس اے بی سی کمپنی یہ ہر سال سو روپے کماتی ہے لیکن ایک سال اس کا سٹاک کا پرائز پانچ سو روپے ہے اور ایک سال اس کا سٹاک کا پرائز سو روپے ہے تو جب یہ سو روپے آیا تھا تو ہو سکتا ہے یہ اس لیے آیا ہو کہ اس کا کوئی میجر ڈائریکٹر جو کوئی بہت بڑیا پرموٹر ہو وہ چھوڑ کے چلا گیا کمپنی کے سینٹیمنٹ خراب ہوئے گروت ابھی بھی اتنی تھی سو روپے کی لیکن سینٹیمنٹ خراب ہوئے اور شیئر کا پرائز دون تو اب یہ بتانے کا مقصد کیا تھا ہم کھیلتے ہیں ایک ٹریڈر کھیلتا ہے سینٹیمنٹ یہ والی چیز اور یہی شیئر کو پانچ گنات کیمت سے بڑھا رہا ہے اور پانچ گنات کیمت سے گھٹا رہا ہے تو میں واپس اپنے کوششن پر جا رہا ہوں میں نے یہی کوششن پوچھا تھا کہ اگر ایک کمپنی اٹھارہ سے بیس پرسنٹ کے حساب سے گروہ کرتی ہے تو کیسے ایک ایس انویسٹر ایک جو ٹاپ کلاس انویسٹر ہے ایک بڑی اور ٹریڈر ہے وہ اپنے ریٹرنز کو چالی سے پچاس پرسنٹ کیسے کرتا ہے وہ اس کو یوز کرتا ہے ٹھیک www.ifmcinstitute.com پر لاغ ان کرنا ہوگا جہاں پر آپ کمپو پیک کورسز کا بینیفٹ لے سکتے ہیں جن کو ہم نے تین کٹیگری میں ڈیوائٹ کیا ہے 1. کوئک ٹریڈر 2. سٹاک مارکٹ فور ٹریڈر 3. سٹاک مارکٹ فور پروفیشنل کوئک ٹریڈر کمپو پیک انٹرادے اینڈ پوزیشنل سیگمنٹ کیلئے ہے جس میں آپ کو کورسز کا پیک ملتا ہے جس کا پرائز 72 سو روپائے ہے سٹاک مارکٹ فور ٹریڈر یہ کمپو پیک ایڈوانس ٹریڈنگ کے لیے آئی ایف ایم سی نے تیار کیا ہے جس میں آپ کو سٹاک مارکٹ فور بیگنر پلس یونی ڈیریکشنل ٹریڈ سٹریڈی پلس ٹیکنیکل اینیلیسز پلس آپشن سٹریڈی کورسز کا پیک ملتا ہے جس کا پرائز 14,400 روپائے ہے سٹاک مارکٹ فور پروفیشنل یہ کمپو پیک ایڈوانس ٹریڈنگ اور لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے آئی ایف ایم سی نے خاص طور پر تیار کیا ہے جس میں آپ کو سٹاک مارکٹ فور بیگنر پلس یونی ڈیریکشنل ٹریڈ سٹریڈ پلس ٹیکنیکل اینیلیسز پلس اپشن سٹیٹیجی پلس فنڈامینٹر اینیلیسز کورسز کا پیک ملتا ہے جس کا پرائز 18,000 روپائے ہے ان کومبو پیک کو لینے کیلئے آپ کو ہماری ویب سائٹ www.ifmcinstitute.com پر لاغن کرنا ہوگا یا یوٹیوب ڈسکریپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے آپ ان کومبو پیک کورس اس کو پرچیز کر سکتے ہیں یا نیچے دیئے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں 98705 105 111